سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ تیبین التوہرین المعصومین المظلومین اما بادو فقد کالا سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرینی یلتقیانی بینہما برزخن لا یبگیان فبئی اعلی ربکماتو کذبان یخرج منہما لغا المرجان فبئی اعلی ربکماتو کذبان صدق اللہ علیہ العظیم صلوات بر محمد و اہن بیت اے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے لبادو اللہ شریف پورے دن دی محنت اپنے دربارج قبول و منظور فرمائے بٹی صاحبان میں ہمیشہ خالق آباد و شاد رکھیں امام حسین علیہ السلام دی عزت و رن دے پاکیزہ خون دا صدقہ تمام خواتین و حضرات دیئیں دلی دعا ہوا خالق قبول و منظور میرے مطلع سامین میں جناب جسام نے صورہ مبارکہ رحمان دیئیں دو آیتان پڑھن دا شرف حصل کی تا صورہ رحمان ایک ایسی آیت ہے ایسی صورہ مبارکہ ہے جیدے بچے تھوڑے جا وقت پھر تو بعد ایک آیت دوبارہ دورائی جاندی ہے پھر دو تین آیتان تو بعد ایک آیت دورائی جاندی ہے پھر دو آیتان تو بعد ایک آیت دورائی جاندی ہے یعنی تقرار نال کسے صورتے چے انج آیتان دورائی نہیں گئی جویں اس صورت اچھ دورائی گئی اور اتنی دورائی گئی ہے کہ ہر بندے نے زبانی یاد ہو چکی ہے فَبِئَئِيَ اَعْلَىٰ اِي رَبِّكُمَاتُكَزْزِبَان اگرچہ باقی آیتیں بندے انہوں یاد نہ بھی ہوں لیکن این آیت اتنی یاد ہے بار بار دہران دی وجہت ہوں کہ اللہ ایک گل کر دا ہے تو پھر فرمان دا ہے فَبِئَئِيَ اَعْلَىٰ اِي رَبِّكُمَاتُكَزْزِبَان پھر دو گلنا فرمان دے تو پھر فرمان دا ہے فَبِئَئِيَ اَعْلَىٰ اِي رَبِّكُمَاتُكَزْزِبَان پھر تن آیتہوں دی انہیں تو پھر اللہ فرمان دا فَبِئِيَ اَعْلَىٰ اِي رَبِّكُمَاتُكَزْزِبَان اذا ترجمہ معروف ہے کہ تم جن اور انسان میری کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگی یعنی تُس ہی کنہ کو انکار کروگے شکریہ کے بلا میری یہاں نعمتان دا کتنا انکار کروگے میری یہاں نعمتانو قدوں تک چھتلاوگے اے جنوں اور اے انسانوں اے جنوں انس والا جن لفظ پورے علمان لکھ ہے فابے ایئے اعلائی ربی کماتو کا زبان ترجمہ بے سیدہ ایر نہیں ہے کہ تم میری کن کن نعمتوں کو چھتلاوگے کڑیاں کڑیاں میری یہاں نعمتانو چھتلاوگے ادا مطلب ہے ہر آیت فابے ایئے اعلائی ربی کماتو کا زبان تو پہلے اللہ کسے نعمت دا ذکر کردہ اللہ کسے نعمت دا ذکر کردہ تو ذکر کر کے فرمادہ ہے فابے ایئے اعلائی ربی کماتو کا زبان اے بھی میری نعمتیں کنوں کنوں چھتلاوگے اے بھی میری نعمتیں کنوں کنوں چھتلاوگے اے بھی میری نعمتیں کنوں کنوں چھتلاوگے افسروں سے لے کہ اللہ انہی بھاری جو قرآن پاک جو فرمایا ہے کہ میری کڑی کڑی نعمت نو چٹلاو گے دکھ ایک گلد ہے جدو اے ٹی وی تے چل دیئے نا جی سکرین تے یعنی پیچھے آیت چل دیئے تے سکرین تے کچھ بخان دے لیں وہ سوائے فرود تو ککھ میں نہیں اٹھا لیں یعنی قدی انگور آجن دے لیں قدی صحب آجن دے لیں قدی جناب صحب آجن دے اور اکثر جدو اے ختمہ جو صورت پڑی جاندی ہے او دوں بھی بندے پونے آن لوگن دے آجنے پانڈے پہلے اتے پونے ہوں دے نا بی بی انہی دیتے ہوں دے وہ کروشیے دے کڑے وہ پھر لوگ بچوں دی آنے کڑ گڑھن دے کہ فب اے اے آنی ربی کماتو کا زکان پتہ نہیں ہے دے چکیڑی نعمت ہے پتہ نہیں ہے دے چکیڑی نعمت ہے پتہ نہیں ہے دے چکیڑی نعمت ادھا مطلب ہے کہ جدو اے لفظوں دے فب اے اے آلائی ربی کماتو کا زبان بندے پچا کے لان لگ پہن دے پتہ نہیں کوئی کھان آڑی ادھا مطلب ہے کہ بندے انہوں اے نعمتاں یادنے کھان آڑیاں نعمتاں کھان آڑیاں نعمتاں آج اڑا میں قرآن جو جتوں آیت پڑی ہے ادھے بچ دو بر یہ آیا فب اے آلائی ربی کماتو کا زبان میں انہوں انتہائی دکھ دی گر لے کہ بندے انہوں جدو یاد آئین ہیں کھانوار یا نعمتاں یاد آئین ہیں اگر میں ایک آیت مجیدہ پڑھا ہوں تو پھر زیادہ لطف رہ گا اے میرے کو سورہ مبارکہ نہ لے اور جڑی میں آیت پڑھن لگا ہوں اے چود میں پارے دیئے میرا ہر چود میں دیئے ہوئی چاہی دی چود میں پارے دیئے آیت مجیدہ ہے خالق کائنات میں قبلہ انہی واضح گل کیتی ہے خالق کائنات میں گل کیتی خالق کائنات میں شکریہ قبلہ اللہ وہ ہے جو تم پر نعمتیں پوری کرتا ہے اللہ وہ ہے جو پہلی نعمت بھی وہ بھیجتا ہے درمیان والی نعمت بھی وہ بھیجتا ہے اور پوری بھی نعمتیں وہ کرتا ہے وہی تو ہے جو نعمتوں کو پوری کرتا ہے وہی تو ہے جو نعمتوں کو پوری کرتا ہے ہم آخری ٹائم دی مجلسے میرے زمین جنہیں بندے بیٹھے نے میں نے صرف سواد اس بندے دا آئے گا جنہوں پہلے ہی میرے تو پتہ ہے کہ نعمتہ مکمل کے تھے ہوئی ہیں ہاں نعمتہ یار پوریاں کے تھے ہوئی ہیں ایک کی تے موقع جتے ہیں نعمتہ پوریاں ہوئی ہیں نہیں تے تاہرل قادری اجیز یہ ہوند ہے اس پوری کتاب لکھ دیتی ہے اس اگیجڑے ولے حیدر قرار دے سرت پگ بن کے مولا مصطفیٰ نے ولایت علی دا اعلان کی تے اللہ فرمائے آج نعمتیں پوری ہو گئی آج دین بھی مکمل ہو گیا ہے اور نعمتیں بھی پوری ہو گئی ہیں اذا مطربتیں اکھانا لیاں ساریاں یاد نے ولایتی بجھو نہیں رہی دو قسم دیاں نعمتہ نے علیہ وآلہ مہربانی دو قسم دیاں کی بلا نعمتہ نے اللہ فرمائے ہم نے نعمتیں پوری کی ہیں تاکہ تم تسلیم کر جاؤ اجڑیاں تسلیم کرنواریاں نعمتہ نے اہور نے کھانا لیاں اور نے اسی کھانا لیاں نے منکر نہیں یاد کھانا لیاں اسی منکر اسی بھی اللہ دیاں کی بلا نعمتہ کھانے ہاں ایسی گھر کوئی نہیں کھانا لیاں میں نعمتہ ہے تسلیمونتہ میں منن آلیاں نعمتہ کچھ نعمتہ کھا دیاں جانتی ہیں کچھ نعمتہ منیاں جانتی ہیں کھانا لیاں نعمتہ اور نے منن آلیاں نعمتہ اور نے میں آکھا تو شاید غلط نہ ہوئے سارے جاننا کھاناریاں میں متعاد رہے سارے جاننو میں دنیا میں سارے جان بے خاناریاں ہے نے لیکن مننن انفیاءات میں مثلہ متعاد کرو بندیاں پتہ چانپان کے تو چانگے لب دیلے بندیاں پتہ چانپان کے تو چانگے لب دیلے بندیاں پتہ کنفہ کسور دا چنگا ہے بندے سمجھ دے برفی امن آباد دی چنگی ہے کوئی اندھا نہیں کام ہو گیا تو اخیر مل دی ہے کوئی اندھا گڑائی گوشت مرید کے کما ہاتھ مگ گئی ہے ایک کھان آڑیاں نیمتاں واسطے خجڑ ہو گئے ہیں او تھے او وے تے او تھے او وے ایک کھان آڑیاں نیمتاں تے سارا جہان خجڑ ہو گئے ہیں تے منر آڑیاں نیمتاں اللہ ہی کوئی گھر رکھیا نہیں تے روکاری نہیں لبا ہفتا ہے سابس وہ جڑیاں منر آڑیاں نیمتاں انہاں باستے تے نوئی کو کہا رہے ہیں تے تے نوئی کار نہیں پہلکتا منر آڑیاں نیمتاں اور میں کھان آڑیاں نیمتاں آب بچے ہو کھان آڑیاں نیمتاں یاد کرو کرو کٹا فیاں آڑیاں کن فیاں جو تُزی کھان دے کو چینگم جو تُزی کھان دے توسی بھی یاد کرلو جی کرلے گوشت بغیرہ جو توسی کھانے میرے باری فرماؤ ایک وری کرو یاد میں کھرو جو نظر کوئی مچھلی کو فیش کوئی بغیرہ بغیرہ کوئی سویر دش آگئی ہیں ایک کھانا یہ نیمتہ نہیں اللہ دیا نیمتہ نہیں کھانیاں چاہی دیں ہون میں پوچھو منن آئیاں کھڑیاں قرآن تے دو بے اترک لینا دو اڈما دے درمیان کھڑا ایک جنیاں کھانا آئیاں تو انہوں یاد آئیاں نے یا پھر کدی آئن گیاں ایک جنیاں کھانا آئیاں نیمتہ نہیں ایک جنہاں دے صدقش مل دیاں نا منن آئیاں نا مولاد آن جزائی خیرہ بات ایک کھانا صدقش آئینا کھانا آئیاں جنیاں نیمتہ نہیں ایک جنہاں دے صدقش مل دیاں نا ایک منن آئیاں نیمتہ نہیں میں کھانا آئیاں نیمتہ اگر نہ پڑھنا تو پھر لوگ کہاں کھنا شاید اے صرف میں پڑھ دینا اے قرآن جی اے جی کھانا لیا نمتا ہی ہے میں پڑھ دینا اللہ فرما دا ہے وَا فِیْهِ مَا فَاقِحَتُن اس میں میوے ہیں وَنَخْلُن خجور ہیں وَرُمْمَان اور اَنَار ہیں فَبِعَيَ عَلَىٰهِ رَبِّكُمَا تو وہاں تو میرا خیال ہے بلکل قرآن پڑھ رہے ہیں فَاقِحَتُن اس میں میوے ہیں جنت کے اندر پھر وَنَخْلُن اور اس میں خجوریں ہیں وَرُمْمَان رُمْمَان اَنَارُن وَرُمْمَان فَبِعَيَّ عَلَىٰهِ رَبِّكُمَا تُقَزِّبَان پچاکے تھے نگلنے لنہ کدھی خیور یاد آگئی کدھی انار یاد آگئے کدھی میوے یاد آگئے اگر اللہ فرما دا فِیْهِنَّا خیراتن حسان اس میں بہت ہی اچھی خوبصورت عورتیں ہیں فَبِعَيَّ عَلَىٰهِ رَبِّكُمَا تُقَزِّبَان تم پھر اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے دیکھو جی یہ بھی تک نعمتی ہے نا تُسے یہ جی پہ چاکے دیو جی میں نا میں کورو پیا کرنا میں قرآن پیا پڑھنا جی نے بارانی علاقے نہیں لے جی بارانی جی تھے صرف باران دی وجہ تو عبر باران یعنی بدل دی وجہ تو بارش دی وجہ تو یہ پیڑی ہیں چھوچھ ہندا ہے اُتھے پانی آئے کونی بارانی علاقے اُتھے میں پڑے ہیں چھوال دے علاقے کہ اگر بارش نہیں ہو رہی تو کھیتوں میں جی تھے خاد پائی دیئے نا ہاں جی کھلا دی دیئے ٹوڑ دے جائی دہتا کھلا دی جائی دی اُتھے کی دیشہ ہے اُنہاں دیکھے ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت کر اگر بارش نہیں ہو رہی تو سورہ رحمان کی کھیتوں میں تلاوت کرو اُتھے لوگ پھر کھاد شادی بجائے نا اُتھے مگفلی وغیرہ بیجی دینے یا چڑیں وغیرہ ایدھر ہوں دینے اُدھر لوگ سورہ رحمان دی تلاوت کر دینے میں اُنا بی بیاں دا ذکر پہ کرنا جینا دا ذکر کریے تبارش آجند اللہ فرما دا ہو وہاں بیٹھی ہیں کیسی بی بیاں غولن مقصوراتن فی الخیام خیموں کے اندر بٹھائی گئی ہیں انتہائی پاک و پاکیزہ اور انتہائی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں فابعی آلائی ربی کو ماں تکسے ایتھے قیابات چنگیا کیے بندے ایتھے نعمتان دے آئی نا کھانا ہے اگر تسی ہو رہا کھو تو میں ہو رہا پڑھ دینا قرآن ہی پڑھنا نا جی اے مجلس شبیرے او دی مجلس شبیرے قرآن نہ پڑھا جس نیزے تھے پڑھے آسی اللہ جو بندے ہو اکی تے قائنات تے ذات ہیں جس وکھرے انداز اللہ قرآن پڑھے ہیں میں ہو رہا پڑھ دینا خال کے قائنات ارشاد فرما دیں صدرن مخضو دیں وہاں بیریاں ہوں گی لیکن کانٹے نہیں ہوں گے بیریاں بھی ہونگی یہاں جنت ہے چھے تے بیر ہونگے مٹھے مٹھے بیر ہونگے وہ بشا کسا کر بھی کھا جانتے کوئی عرجہ لگا دیں یعنی وہ کھٹے بیر کھانتے بیر ہونگے بیر کنڈے نہیں ہونگے کنڈے نہیں ہونگے کنڈے میں حیران ہویاں پہ بیری نہ کنڈے ہونگے جنہیں بیریاں میں بیکھی ہیں انہیں کنڈے ضرور ہونگے لیکن جنہیں اتھے بیریاں انہیں بیر ہیں تے کنڈے ہیں نہیں کوئی نہیں آؤ قرآن پڑھ لو صدرن مخدودن بیریوں ہیں جن کے کانٹے دور کر دیا گئے ہیں نہیں کہ اللہ دھمو بھی بیری بھی ہے تے کنڈا بھی کوئی نہیں فرمایا سنیندی جا گئی رہے دھجو بنانے شاہد ہوئی نہیں ہونسا تکلیف پہ اتھے ہوئی نہیں نظر مولا تعلیم جزائی خیر بیریاں ہونگیاں کنڈے نہیں ہونگی کانٹے نہیں ہونگے صرف کھانے کے لیے بیر ہونگے اللہ فرمادہ فابے آئیے آلائی ربی کماتو کا زبان امریکن کے نعمتوں کو جھٹلاوگے اگر اللہ فرمادہ وطلہ منزودن اور تے بتے کیلے ہوں گے کیلے ہوں گے تے بتے رکھے ہوئے کیا بات ہے وزلن ممدودن سایہ ہوگا بہت لمبا ومائن مقصوبن اور پانی گر رہا ہوگا پاکو پاکیزا فابے آئیے آلائی ربی کماتو کا زبان کہ آر رنگل آئے میں خالق کائنات میں لو جی جمیں جمیں اللہ دستا گیا ہے بندیاں دیاں راناں ڈک دیاں گئیں بلے بلے جی پانی اُتھو آنڈا ہوئے گا تھلے کھلوتے ہو آنگے او تھو بیر کھا دے او تھو کیلہ کھا دا او تھو انار کھا دے او تھو کھجور کھا دی او تھے لوگوں درکہ پھر اچھا ہور پنا جی خالق فرمادہ اللہ مطیرن من مجا شتہون سبحان اللہ پوژے پرندے بھی انشاءاللہ او تھے پوژے پجائے بن گئے انشاءاللہ پرنے نہیں پینڈ گئے کوڑے چھوڑے ہوتے کوئی نہیں ہونے کوڑے دو گئے جوڑے نے اللہ جو بندیاں پوژے پجائے ہونے نے ایسی گھر کو پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا واہورن اینن اسی میں تو بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورتیں ہیں اور وہ ایسی چمک رہی ہوں گی جیسے موتی ہوتے ہیں مہاور کچھ ذہن چاہ رہے جنت تو آڈی کیا بات ہے اور پڑھ دیں تو آڈی دلچسپی بھیج کے پہ پڑھنا اے سوڑے بندے انشاءاللہ جنتیں جو پہنچ گئے نے اور میں قرآن ہی چھو جنت پہ پڑھنا خالقے کائنات فرما دیں اور وہاں ہو گیا کیا اللہ سرورن موزو نہ تن چار پانیاں ایسی ہوں گی جو سونے کی تاروں سے بنی ہوئی ہوں جنا منجنیاں تھے بیڑھنا جے نا تو ساں بندے پہ حرانوں کے میرے نوے بین دینے آساں بیڑھ آہو میرے تو پہلے پتہ نہیں لگتا ایک آنسو کہے ملتا ہے گھر پھر دوس گھا میں کہہ دیتا ہے تو ہنگا تو ساں بیڑھنا تو تو سیدھے بچوں میرے رو پہ بین دو پہلے ساں بیڑھنا اور کنے بیڑھنا اللہ فرما دا ہے سونے دیا منجیاں متقین علیہ متقابلین آمنے سامنے بندے بیٹھے ہوئے ہوں گے آہو در سونے دی منجی جیڑی منجی سونے نہ لونی ہوں داؤنوں دی لیلن دی لونی کامز کم چاندی دی 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 داؤنوں نہیں چاہی دی خیر ہو تواری ویسے ہی تھے سونے ہی سارا لکھے ہیں اور پھر خالق کائنات نے فرمایا یتوفو علیہم بلدان المخلدون ان کے اوپر ایسے نوجوان شراب لے کے آ رہے ہوں گے جن پر کبھی بڑا پا ہی نہیں آئے گا وہ بڑے رہی نہیں ہوں گے بلکل نوجوان خوبصورت آکے تو انہیں سامنے تی پھر دے ہوں گے بجناب شراب پی لو پھر خالق کائنات فرما دیں بی اقوابم و عباریکا و قاسن من مؤینن آب خوروں میں آفتابوں میں پیالوں میں من مؤینن صاف زتری شراب صاف زتری شراب یہ تھے تھوڑے بندے بولنے منہیں بندے کبر آگا نہیں پی یہ میں شراب تے داد دیتی تے شاک پیاجرانا پہ کھورے پسند کار بندے شراب تے داد کٹا آگا نہیں اس واسطے کے جے میں ہاں کھانا آہا آہا تب بندے ہاں بیکھنے بھی اے بڑا راضی اہمیں یگویں میں تو نے گلد سا سونے دیا منجیاں آسا تے بیکھیاں نہیں ہوتے ہی بیکھاں گے ٹھیک ہے جی اُدھے پچھے اللہ فرما دا متقعینا تکیئے لاکے بندے بیٹھے ہوں دوہاں پاسے بیٹھے ہوں گے بس بیٹھے نہیں کامکار ہوتے کوئی نہیں ہوتے ایک کوئی آیت موجود ہے میرے کو اللہ فرما دا جو نے بندے بیٹھے ہوں سونے دیا منجیاں تے انہا آئی تھوئی تھو تک کنگن میں سونے دے پائے ہوں آئی تھے نہیں بڑھے پا لینے میں نے بیبی کو لے گے آپ پا لاؤ اللہ دے بندے ہو میں جنت دیگے لے پہتا یہ تھے نہ پہنے ہی ساڑیاں پہنے یہ سونے دے کنگن یہ تھے نہ پہنے ہوتے ایسا پہنے یہ تھے نہ دے نصیب نہیں اللہ انہا نصیب کرے اوٹھے ایسا پانے میں کئی بندے پہ سوئے دنے پہ انہا آڑے بے لے اوڑے آگ ہو گا ہے اوڑے سارے ایسا پانے میں اللہ کون فائیہ کون کہہ کہ ہر شاہ پیدا کر دے تسیہوں نے کنگنوں نے گرگر انجھ پھر ایوے کے ساڑیاں پہنا بیٹھیاں نے تیاں بیٹھیاں نے اللہ تو انہوں کنگن سونے دے نصیب کرے انجھ پھر بیکھ لو اوڑے اسی نہیں پاندے ساڑے تو سونا پانا حرام ہے اوڑے تسیہ پاندیاں تے اسی تو اڑے لے اوڑے کنی نہ سڑ دے تے مریا ساڑیاں پانا اللہ جنتے چلائے جائے تُو سامی ساڑے لے اوڑے کے سڑنا نہیں وہ تے سامی سونا دیاں منجیاں تے کنگن کو آگے بیٹھے ہونے ایک بندہ میں نے کہا لگا جیے سونے دے کنگن تے منجیاں سونے دیاں تے بندے ہاں بیٹھے ہونے ہیں تے یہ فریج تے ستر ستر ہوراں تینیاں مستورات خدمت واسطہ ملنے ہیں جی بس میں کنہ کو ٹائم جے زیادہ اچھا میرے بان چھیک سلوات ایک مرتبہ سارے جی بس میں آو جناب پہ جنتی آ رہنے کی ہو گیا جی سونے دیاں منجیاں بچھی آنے اتے تکیے لگے تو اڑا کی خیالیں ہو جا تھاں تبھی بندہ نہیں ہوں دا بولتے سہی نا جی میں پہ ماحول پیش کرنا انشاءاللہ میں سمجھنا کہ ازادار آ رہنے مولا دی بلایت وڑے آ رہنے تھے جنتی آ رہنے میں چھوے امام دا فرمان سنالا ٹھنڈ پہ آ جائے گی انشاءاللہ میرے چھوے امام فرمان دا جو ہمیں ہمیں مان کے شک کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں وہ ماننا ہی چھوڑ دے تمہارا لوگ یہ ہے میرے چھوے امام دا فرمان دا جو ہمیں مان کے بھی شک کرتے خد کے جانا مولا دا جزائے خیرتہ ہمیں بھی مانتے ہو پھر شک کرتے ہو کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا مولا دا جزائے خیرتے میں سونے دیا منجیاں آمنے سامنے بندے بیٹھے پجے پرندے یاد آرے سب کچھ فرود دے کمال اگو اللہ فرمان دے بلکل صاف ستری شراب کمال کی شراب ایسی شراب کہ قاسل من موینن اللہ فرمان دے آفتابوں میں پیانوں کے اندر صاف ستری شراب صاف ستری کئی بندے پہ سوچ دیں کہ جی صاف ستری شراب آ گئی تے بندے دینڑے ہوئے تے آنا ہوئے بندے آتھی پہ جان کہ میں نو پہلے دیں میں نو پہلے دیں ایتے تے دیکھ کھولیے تے بندے ایتے دیکھ پہلے دیں آؤ تے افرہ تے فریق ہوئی نہیں جو اللہ فرمان دے اتمنان دا نا جنتے سکون دا نا جنتے تے کوئی بندہ سوڑا نہ پہوے کہ میں گوپیا اللہ پہچک بھڑھا اور عمل نہ ہوگئے یہ جو نہیں کرنا بلکل نہیں کرنا کیوں اللہ نے سورہ مبارکہ محمد اچرشاد فرمایا اللہ فرمانا پانی دیاں پانی دیاں نیرہ تے دود دیاں نیرہ تے شراب دیاں اہاں صرف مسکینہ نے پانی دیاں نیرہ بیکی ہیں وہ بھی صاف پانی دیاں نہیں آسان تے نیرہ بیکی ہیں ایتے بندہ دس ڈرمیاں دود داتا صاحب دود لے ہوئے نا تے بندہ اندرہ بھلے 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 بھائی کو دود دودہ ارپاسے ہو گئی ہے اے جیرہ ڈرمی میں ایک کے آنے پاڑ جاندے نے نیرہ بھلے بھلے گا صدقے دودہ دیاں بھی نیرہ تے شید دیوی بالٹی نہیں شید دیاں بھی نیرہ ایک میرا شاگر سی اومینو آندہ کبلا میں مجیس پڑھ گئے لے آندہ اے جی دو شراب اے دیاں نیرہ ہونگی ہیں اے نیاں شید دیاں تے مگر مکھیاں کی نیاں ہونگی ہیں اے دیاں نیرہ اے دیاں نیرہ مانگ کرنا ہوں سوچ آگئی ہونگی کیونکہ انہوں پتا سی پی شید بندہ ہی مکھی دیوے جاتا ہوگی تے چھے پوتنا ہوگی او تے ہیں مکھیاں ہونگی ہیں او دا خیال سے کتا چھڑنا جاں تے ہیں میں گلتا ساں جنت چھڑنا نہیں شاید کوئی نہیں ہوگی موتا توں شیدہیں خیر دے ہیں جنت چھے جنوی ہو جانے ہیں جنت چھے بڑا رہے نہیں ہو رہے مولا تو ہم جزا دے رہے ہیں او کہنے گا پچھے مکھیاں کینیاں میں کہا میں انہوں پترہ اگوں پریشان ہوگیاں تیری گلتوں کہنے گا جی کیاں میں کیا ہون تو پچھنا ہے پچھے دو دین نہ ہونے دا مجھاں کینیاں او میں کہا او تھے اللہ موتاج نہیں او نہ کسے مجھ دا موتاجے تے نہ کسے مکھی دا موتاجے او تھے کنے ہونیاں مہ کون صدقے جاناں ماتوحید نسن نارے کون فایا کون ہو جاتے ہو گیا نیر آ جائے تے آگئی نیرہ تے دودھ دیاں تے نیرہ پانی دیاں نیرہ تے شہد دیاں نیرہ تے شراب دیاں نیرہ ہون بھولے ہو سارے بندے نیرہ بچھے کی جنا مرضی نیرہ اللہ تاں آکھ ہے کوئی اتھینہ پہ 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 پیچھو موکر نہ جائے پچھے جو نیر ہیں تے مگلی کی ہوئے توقعی بھی اللہ فرمائے ہون تسی سوچو اے دودھ دینار جا رہی ہے اے در شہد دینار جا رہی ہے اے در شراب دینارے ساف پانی دینارے اے خجوراں اے در کیلے اے سامنے پجھے پرندے اے در منجی اے در منجی بیٹھے بندے بوجھا کوئی ناں پیسہ کوئی ناں بٹوا کوئی ناں کارڈ کوئی ناں تے موجہ ہی موجہاں رہ گئے گئے اللہ مستورات دی الحمدللہ ہی ہوتھے موجود ہونے ہیں مفتو مفتی کے میں ملے گی میں ہی کوئی حسین یا جڑا بہن لیا ناں کھو ان بے حسنین کی جاگیر کو جنت گا مولاد عمروزہ خیر دے دیکھتے شہن ساں جڑا بہن نے اب بھا کے کھوائے انہوں ہی تے حسین ان بے مولاد عمروزہ خیر دے دیں ایوے میرے مولا حسنین دی جاگی حسنین دی جاگی اردانہ جنت کوئی بندہ شرع ہے شہد تو پریشان نہیں ہویا دودھ تو پریشان نہیں ہویا پانی تو پریشان نہیں ہویا پجیاں پرندیاں تے ہر بندے جتے بندے کٹے نہیں وہ صرف شراب ہے وہ بھی میرے میرے بانوں تُسی اس گلت کو اندازہ لاؤ کہ شراب ہی تھے جنی ہیں اور ساری ناپا کے کپڑے تے اینے تھاں تے لگ جائے ادھر اللہ نماز نہیں ہوں دیں تہاں بندے مٹھے ہوئے دیں میں سلام پیش کرنا ہوں جڑی اس گلتے مٹھے ہوئے دیں کہ کدر شراب تے ہاں کرنی چاہیے دیئے کہ نہیں کرنی چاہیے دیئے تو انہوں نے گلت دسوں اللہ شراب بچ رکھی کیوں جنت شراب کیوں رکھیے میں دسنا ایلے گلتے میں تو انہوں نے دسنا ہوں کہ اللہ جنت شراب کیوں ایسے دو دو بھی بندے پیندے ہیں اچھے ایک اور گلتے ہیں میرے مولا نے ایک بندے سوال کیتا سی محمد باکر علیہ الصلاة والسلام کہنا صدقہ جانبتے ہیں اوہ جی تو میرے مولا نے قرآن جی میں میں پڑے آنا جی انہی خوراک دسیلہ پی انہی خوراک تے بندے کھا 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 گے تو اوہ میرے مولا نے آنا جی پشاو کتھے کرنا ہوگا یار کوئی بندہ بھی سوال کر سکتا ہے اگر میرے کوئی مکھیاں پوچھ سکتا میرا شاگرد تو مولا کوئی مولا پڑے گیا ہونا اوہ سکتا ہے شرحام نے میرے مولا مسکرا پہ ہے توڑی عزت و صدقے ویسے ایک طور میں گلتے ساں کوئی بندہ آکھے نہ ہا لینڈ چاہ سے آج کال گرمی ہے کے سردی تو میں نے کوئی پوچھے تھے میں نے کی باتا میں ہوتا ہے آئی نہیں پھر کنوں پوچھا گی وہ بندہ فرانا ہا لینڈ دا ہے انہوں پوچھا جا سکتا ہے یہ دہمتر ہے موسم بھی پوچھنا ہوئے تو کسی ایسے پوچھنا چاہیتا ہے جڑا ہوتھوں دا ہوئے صدقے جامعہ ایک کسی اور بندے کو بندہ سوال کرتا کہ بندے خوراک لینگے رفعہ حاجت واسطے کتھ جانگے تو انہیں اگرے دی منوں کی پتا ہوئے منوں کی پتا ہوئے قرآن نہیں تو صرف خوراک لکھی ہے اے پشاب کرنا رہی گالے قرآن چے لکھی نہیں جبھی قرآن چے نانا لکھی ہوئے اوہی تے دس دے رہے مولاد بنو جزا خیر دے رہے تا نبی فرمایا سی میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن نکل کافی تھا نا آج کافی ہے ہاں قرآن بتاتا ہے اہلِ بیت کون ہیں اہلِ بیت بتاتے ہیں قرآن کیا صدقے جامعہ مولاد بنو جزا دے رہے میں بالکل قریب کر لیے جی گھر اللہ فرماندہ ہے ساریاں نیم تاؤنگی ہیں جب اس میرے مولا نے پوچھیا پشاب کتے کرانگے میرے مولا مسکر آپ ہے کہنا کہا جی میں گھر پوچھی سی فرمایا دستر لگا مسکرائے کیوں میں فرمایا تیرے ذہن تو مسکرائے کیونکہ تُو خوراکا ہی تھو دیاں ویکھئی ہیں تو سمجھنے پی ایک کھا دیا تو اس وقت پشاب ہی آجا میں وہ تھے میرے مولا نے فرمایا پشاب کوئی نہیں ہوں تیرا کی خیال ہے جنت پرلے پاسے دو دکھتے پاسے گھنے پاسے گھنے پڑے روڑے جنت نو رائے بے نے سمجھنا رہے ہو رائے بے نے جتماع ہوندہ نا وہ تھے جنو خالی ہوئے صرف گھنے دستر جنو خالی تُسی جو گزرو گے جب بہت سعادہ گھنے انہوں نے کہا میں کہا یہ رائے کیے نکے نکے انہیں کمر انہوں نے کہا نہیں یہ واشروم نے آخر جتھے انہیں اجتماع ہوئے وہ تھے واشروم تھے چاہیے دنے تا جتھے آدم تو لے کے قیامت تک بندے کٹھے ہوئے ہو ساروں کھاؤ یار انہوں نے پوچھنا کیونکہ حق بندہ سی کہ مولا بندے کھجوراں کھا رہے ہیں وہ تو شراب پی رہے ہیں وہ تو دودھ پی رہے ہیں موجہ پڑی ہیں پشاب کی دے فرمائے پشاب ہوتے کوئی نہیں ہونا اگر وہ کیا اندر بگڑ گئے ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ بندہ غزہ لے اور پشاب کرے ہی نہ فرمائے کیوں نہیں ہو سکتا ہے ہر روز تو ایسا ہو رہا ہے کیسے ہو رہے ہیں میرا فلو مولا فرمائے دیں ہر روز ایسا ہو رہا ہے اور تمہارے سامنے ہو رہا ہے تم پھر بھی شک کرتے ہو کہنے لگا جی کتھے ہو رہے ہیں کتھے ہیں مولا فرمائے تو اڑے سامنے کہنے لگا سانوں نہیں دے سدا ایدہ مطلب ہے جاؤین کو نہیں نہ مانتا آنکھیں ہوتی ہیں نظر نہیں آتا اے جو آل محمد سے دور ہوتا ہے اس کی آنکھیں ہوتی ہیں دیکھ نہیں سکتا کار ہوتے ہیں سن نہیں سکتا دمال ہوتے ہیں سوج نہیں سکتا میرے مولا فرمائے دیں تمہارے سامنے روز ایسا ہوتا ہے کہنے لگا منہو قرآن دی قسم کو نہیں جبتے منہو دسوکیے میرے مولا فرمائے دیں سوال کر کہنے لگا بندہ خوراک لے اور پھر وہ حاجت ہی نہ ہو پشاب کی یہ کیسے ہو سکتا ہے فرمائے ہو نہیں سکتا وہ کر سکتا ہے کہنے لگا کوئی ایک مثال دیں ہے تیری جتی دو درہنوارا مولا فرمائے دیں ایک مثال نہیں لاکھوں مثالیں ہیں آج مولا فرمائے آج پھر کیسے ہوگا کہ بندے خوراک لیں گے اور پشاب کی حاجت نہیں ہوگی میرے مولا فرمائے دیں ایسے ہی جیسے بچہ ماں کے بیٹ میں خوراک لیتا ہے پشاب نہیں اے بچے رجی تو جہاں نہ ہوں دی اے اے صاحب ہی ہوں گا آج ہی جن میں لے گا تیری خوراک واسطہ بھی ناری لگی ہوں دی پوری دنیا تے جنیاں خوراک دیاں ناریاں لگ دیاں نار پشاب دی ناری بھی لگ دی فرمائے دیں وہ جنت ہے وہاں پشاب آئے گا ہی نہیں کہنے لگا جی وہ کیوں فرمایا میری جد کی جاگیر میں پنیدی ہے ہی رہی سبحان اللہ وہ صرف باقیزہ لوگوں کی جگہ ہے وہاں تاہر و اتھر جانے والے ہیں مولا تو انہوں جزا دے لے میرے عزیز دوستوں بس شراب بڑی کل کر کے میں توڑی کو جاست نہیں لگا کہ شراب بھی ہوتے ہوگی چونکہ سب پلید شراب بیکھی ہے اس واسطے بندے چھو پوئے نے وہ کدھر شراب تو ہاں کی تھی پہ پینا میں بیٹھیں ہیں کئی بندے تیز واسطے داد نہیں پہ دیندے پہ کارجا کدھر روڑانا پہ جا شراب آئی گا اللہ تو بڑھٹا پتہ پریشان نہیں ہو پریشان نہیں ہو میں نے ایک بندے سوال کیتا کہنے لگا بندیاں واسطے ہو رہا ہونگی ہیں سارا کو جو ہوئے گا یہ مسطورات جانگی ہیں میں کیا ہو روڑا کوئی نہیں زہرہ نو من کے بی بی ای تھوٹر جائے اللہ فرماندہ تینو میں کرنا تے جنت چیئے او نیک مردان نو اپنیا نیک عورتاں بھی اتھے مل جانگی ہیں پورا تو علاوہ پورا تو علاوہ جری اپنی سو جائی تے وے دوبے ولایت نو مندنے ولایت آنے سارے کٹھے ہوڑے لے نا او مرد نو اپنی عورت بھی مل جائے گی تیزی منو مافی دے آجے ایک بندہ میں تقریر کر کے نکلیا پورا اپنی عورت بھی اتھے ہی ہوگی تیزی منو مندہ ہے وہ بھی جنت ہی ہوگی میرا خیال کو تبیہ ہو رہا ہے بی بی تو ہو سا گیا بچی تے انہیں بھی نال جانے ہیں میں سمجھا گئی کیا بندہ کبر آگیا ہے پہ جے وہ ستر میڑیاں میں ہون پہ دل کرے ہو جڑی میرے آر یہ سترانوگے لائے ہوگی ایسی گالوں تھے کوئی نہیں ہونے وہ جنت ہے جنت ہے میں کہے تو تپے آج آفنا بی بی تو وہ سا کہا جب توبہ کرو جب وہ سا کہا توبہ کرو میں کہے کوئی کتا ہی نہیں وہ سا کہے کوئی ایک کوئی ایک میں کہتے نہیں ایک گلت ساں میرے نبی نے فرمایا اسی حسنین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ایک بلڑا روڑ لگ بیاں وہ سا کہے پھر سے جوان ہی جان گے نا فرمایا وہ حسنین کی جغیر کی ہواہی ایسی ہے جب بوڑے جائیں گے تو جوان ہو جائیں گے بوڑے داخل ہوتے جائیں گے ان کو جوان نہیں آتی جائیں گے تو میں جڑی گا تو تو تپے ہیں نا کیری بی بی اٹھے جانی ہیں اللہ دیا بندے ہو جنیاں کتایاں شتایاں ہوتے پچے آئی تھے لیں نا اٹھے نہیں آن گیاں اللہ فرما دے میں اس کو ایسی ہور بناوں گا تیری ستر ہوریں اس پہ رشک کریں گے ہائے ہائے کاب آدھے جب ہوریں ایک دوسرے کو پوچھیں گی کہ تُو اس بی بی پہ رشک کیوں کر رہی ہے ہم تو رہی ہی جنت میں ہیں یہ وہ بی بی ہے جو دنیا میں رہ کے بھی بلایت علی بے گائے بھائی مولا تو ہنو جزائی خیر کر رہے بڑا خوبصورت مہاول ہوگا شراب ہوتے کیوں ہوگی وہ تو ہنو میں دس دنا یہ تو ہنو پتہ سکول بچہ نہ جاندہ ہوگی تے اس بچے ہنو پھرنا دس نہ پہندہ پہ سکول چے کیسی بھی ہے جو تو دھلے ہوں دی یہ وہ کسی بہان دی لوڑ کر رہی ہے وہ تے کتابہ پڑھا ہوئی چونکہ جاندہ نہیں نا جاندہ نہیں پھر دس ہے جاندہ وہ تے مروندہ بھی ہوندہ ہے وہ تے گوڑ گپے بھی ہوندہ ہیں وہ تے تفریح اڑینیاں چیزاں ہوندی ہیں وہ چیزاں تاں دسیاں جاندی ہیں تاکہ وہ کسے طریقے ہیں مولا تو ہنو جزا دے خدا دی میں نو قسمیں جس بندے دے ذہن اچ علم ہوئے تعلیم ہوئے گریجویشن ہوئے تے علم دی انہوں قدر ہوئے اہ دے لو کھانا نہیں کچھ ہے ہوئے یا نہ ہوئے وہ اندہ میں سکول جانے ہیں پڑھے نواز دے پڑھے نواز دے یہ کسی زیادہ کر دے دن وہ صرف اہ دے تا دے دن ہے جنہوں پڑھائی چی دلچسپی ہوئے انہوں تے نہیں آشمہ ہوندہی جنہوں پڑھائی چی دلچسپی ہوئے انہوں تے نہیں آشمہ ہوندہی میرے اپنا خیال ہے میرے قرآن سامنے میں خیال کر دی کہ قبلہ ہوند ہے پرانے سننا نے بیٹھے ہو میں اپنا خیال روز ذاکر اپنا خیال پڑھ دینے تو تسی سن دے ہو میرا ایک خیال ہے کہ جمیں تعلیم زین چوبے گول گپے وغیرہ نامی دسیے دلچسپی تعلیم نڑو بے گول گپے دسندی لوڑی نہیں اگر سارے زمانے نوالے محمد نے دلچسپی ہوندی آ دو دیشو دلسندی دلوڑی میرا خیال ہے کہ ممکنے ضرورت ہی نہ بھیندی عرب دیاں بندیاں نو آکھنا پہ ہیں او تھے اے بیجے او تھے اے بیجے پرانے نو دو دو پسان دن دا ہے انہاں کہ کنہ ہوئے گا نیر بلے بلے کسے نو فروڈ پسان دے اللہ کہا فروڈ ہوگا بلے بلے کسے نو مستورات ندل چوئی اللہ فرمائے پاکو پاکیزہ کنیزہ پورا دی شکر اللہ نے نا جنت وخائی ہے کہ جنہیں نیسی بھی نہ پرد کے بیکھنی اوہ سوی بیکھی یہ بلے بھائی بلے شراب آنی کیوں کل کیوں آئی کیونکہ عرب دے بندے شراب پیندے ساں پہو دادے پر دادے تو ایتے پتریہ پیندہ ہوئے تے چاچے تو چوری چاچا پیندہ ہوئے پتریہ تو چوری مامو پیندہ ہوئے تے پنیمہ تو چوری تے پنیمہ پیندہ ہوئے تے مامو تو چوری اللہ میں نو معافی دے ہوئے جس ماہول دی میں پہ گھر کرنا اوہ تے پوترہ پیندہ سی تے دادے واسدہ راکھ شردہ تی انی کو دادہ پیندہ سی تے پوترے واسدہ چاچا پیندہ سی تے پتریہ یعنی روڑائی کوئی نہیں سی خاندانی نشائی بھر کے پہلی دعوت جدو حضور نے کیتی ہے تے پہلی دعوت سی خدیجہ تے ویڑے ویچے جدویں شراب کوئی نہیں سی پہلی دعوت سی ابو طالب دے زہرے اتماعی جدو پہ شراب کوئی دی اور ابو دے بندے جنو آکے بیٹھے انہیں ادھلو بکیا انہیں ادھلو بکیا انہیں ادھلو بکیا انہیں کیا پی آئے ہائے پیغمبر نے حرام نہیں آکے حرام آدھے تے ایسے جاندے پھر نہ پرد پیغمبر نے فرمایا آپ کھانا کھائیے آپ جانتے ہیں نا کہ ہم نہیں پیتے آئے سر کے سار اٹھا میرے نام آپ جانتے ہیں کہ ہم میرے نام سے سر اٹھا ہو جائے رہا آپ جانتے ہیں کہ ہم نہیں پیتے بندے دے پھوپڑا پرہ چھر سپیندہ ہوئے نا پھوپڑ دا پرہ کتھے اببا اببے دی پہن او دا شہر پھوپڑ تے پھوپڑ دا دو پرہ او میرا کی لگتے او پھوپڑ دا دے جاندے ہیں نو نہیں سکتا گا تھا پہ میرا اپا او دی پہن او کھلے بندے او پنو جاؤ دا او میرا پھوپڑ لگتے او پھوپڑ دا پرہ او دا او چاچے دا پھوپڑ چرس پیندہ ہوئے تے منوں کو اکھے ماؤنبی میں نے وہی نہیں کھتے میں اگڑا میں میں کتھو دیا او زرما تک سیما نہ دسے گا تو ہاڈا ایک بندہ او اے خائط سا گاورمی فرمایا حالا میرا بڑا دور دا تھا ان لوگے او آکے گا تو ہاڈی دا پھوپڑ دیئے نا او پھوپڑ دا او دا او پھوپڑ دا او دا او چاچے دا پھوپڑ دا او پھوپڑ دا او پھوپڑ دا او پھوپڑ دا او پھوپڑ دا اے کسے رائیں نا کسے رائیں یہ دا مطلب خاندان چیک بھی ہے جدہ ہوئے نا تے لوگی کھلو گے آردنے او دے گھوڑا مگوا دے جدہ پیغمبر نے ابو طالب دے ویڈس کھلو گے آکے ہاں مہ نہیں پیتے انہیں جو کوئی بھی عبدار ہوتا کوئی اٹھ کے پکواست کرتا شکریہ عزی مولا طالب جزا دے رازیاں کبنا پیغمبر نے فرمائے ہاں مہ نہیں پیتے بندیاں ایک ور ہی بینیاں کھا آؤ فرمائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ فرمائے میرا سونا دو دنیاں نعرہ میں ہوئی ہیں نا انہیں جنتر نہیں ہونا شہد دنیاں میں نعرہ ہوئی ہیں دنہ کوئی نہیں پرتنا انہیں عادت شرارتی انہیں وہاں نعرہ نے تو شراب دیاں نعرہ نے اللہ فرمائے آؤ وئی نعرہ جو بچ بڑ جو بچ بڑ جو کہ چھے پاکے پی بھی جاؤ دنہ ہی جاؤ تو بھی ہمارو شراب شراب دیاں نعرہ جو اور بچوں گلاس کی پر ننے تو بھی مار تو پی بار نکلتے انہیں پھر بڑے مار جو تیرا دل کرتے گھر نہیں کہ اللہ جنت شراب رکھ شڑیا فرمائے ایک ور انہیں مو دے کرن دے اللہ فرمائے تیاروں نگجے تیاروں مل جائے گی چنگی فرمائے چنگی کیسی فرمائے ایسی ایسی کہ تُسا زندگی جنا پیتے ہوگی انہیں جو بڑی گھلیں تی کوئی شرط نہیں اللہ فرمائے صرف ہی کوئی شرط ہے آپ بناندے انہیں جڑی انہوں چھڑ دے آجڑی آپ بناندے چھڑ دے جو بناندے بھی تُسی آپ ہو پیندے بھی تھنڈی بھی آپ کر دے پیندے بھی آپ ہو چھڑ بھی تو انہوں جاندی ہے تی گاڑا بھی آپ بھی کسیھ رکڑ دے ہو تی ماروی آ بھی کھا لیں دے ہو روحہ تُسی بناندے پہنے بھائی کہ آباد راضی ہیں مجھے سو گئی تو ساں جدو کچھ ہے بنائیے پلیدی بنائیے میں جدو بنائیے پاک بنائیے کار جا کے سوچی قرآن شراب دائے میں ذکر نہیں جیسا اللہ نے تیری بنائی اوہ شراب بارے بچ نہیں تیرا بنایا حادی بارے میں جیسے آجا مالا فالو جزائے دے خیر دے آباد رہو شاد رہو ساریاں نعمتہ ذہن چاہ گئی ہیں آج تک تُوہا سنیاں نے وہ نعمتہ جڑیاں کھا دیا جان دیا اور نعمتہ جڑیاں پیتیا جان دیا اور میں وہ تصر لگا جنہ دے صدقے پیچھ مل دیا آج تھی میں توڑے کڑو جاسر رہ لگا چیرا بندہ موٹر بے تو سرگو دے کڑو گزر دیاں کنو آن دا باغ بے کہ چھال مار جائے اور جانی ٹاپ گئے ایک مندر میں بے گیا آج کنو نو آتھ پایا تو بندے آگئی تو پھڑ بار گڑی کھلوتی گڑی کتھے گئی تو بندہ کتھے گیا اور بندے آنکھا چلو چھڑو پر آنکھا چھڑ دینا سا لو ایک اور بندہ آ گیا دو اور آ گیا ایک اور گڑی کھلو گئی تھے کی تو انہوں پتہ پیڑا کام ہوئے تو بندے کھلو جانتے ہیں بندہ نماز پر دا ہوئے کدھی نہیں کھلو تا پاکستان ایسا ملک ہے اور انتہیں ترنا ہوئے آسی نا اور جنہی دیر تک مارکٹ آئی جاری سی تھے پر سلال بڑا ویر سی تعلال لالا ہوئی سی اس وقت تک بندے ویڈیو بنا دے سان آن صلاح ہون لگی یہ نا جو بنا گیا دے دوسر یعنی منفی پہلو تے زیادہ رو جانے مصبت پہلو تے رو جانے اور بندے کٹھے ہو گیا انہیں اتھو پھڑ چڑیا اور میں کہا بزرگو چھڑ دے ایک کنو ہی ایک کنو دی گل نہیں ساڑے کنو باہر جانتے ہیں روڑا کون دے کھان دا کھان دا کھان دا کھان دا جنہیں کھانے سان وہ روڑا کوئی نہیں تو میں چھڑو پروں او ساڑ مطلب چھڑ دے نا ہے اس پاڑ دے تا کیا بیکھی آجے اے جی ٹائی نا بیکھی آجے بیکھو ہے نکیتہ گئی ہے ملو کہنا کہا میں کہا جو چھڑو انہاں کہا لو جی چھڑ دے نا اونج میں تنو پترا ایک گلد ساں اے جیڑا آپ لے آئی نا جے تری راہ دگی پائی سی نا میرے نا رابطہ کر دو تے کارواستے بھی لے جائے نا سار اٹھاؤ یار سار اٹھاؤ میرا خیال ہے بہت لانتے اسے بندے تے جڑا کنوں میں کے کاندھ ٹپ جائے جاری ٹپ جائے تے مالک نہ رابطہ نہ کرے جیدو او چاوڑے بڑی چاوڑے ہو بندہ جڑا ساری جنت دے رانہ سرتے دے حسین نہ رابطہ ہی نہ کرے آدمگاہ شریہ بندے ہم جاؤ الحسن والحسین سید شباب احمد جنے خدا دی قسم میں دسل لگائنے دے مالکوں نے نیرہ ذہن چھے رکھو مجنیاں ذہن چھے رکھو تقیہ ذہن چھے رکھو مجھے پرندہ ذہن چھے رکھو جاتو ان میں مالک دسان کی لفظ ہے فابی ایئے آلہ ایک مری فیرہ فابی ایئے آلہ 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 ایدہ منا نعمت ہے فابی ایئے آلہ ای ربی کمہا تکزے بان تم اپنے رب کی کین کین نعمتوں کو جھٹلاو گے ای نعمت دی عربی کی ہے آلہ آلہ فابی ایئے آلہ 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 آن دینے اس نعمت رو جنہوں اللہ فرمادہ کھڑی کھڑی نو چھٹلاو گے اگر آلہ آزن چھے تو میں سورہ مبارک آراف پڑھ کہ توڑی کو اجازت لین لگا اللہ فرمادہ فض کرو آلہ اللہ ہی اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو جیتے اے نعمتان جڑیاں میں ہون تک پڑھی آنے کہ کٹ تسبیح تو شروع کر ہور خجور ہور خجور ہورو ہور خجورو خجور کٹ نا تسبیح اللہ جو بہن نا ذکر کرو کوئی اللہ بیان دے میری نعمتان دے ذکر کرو فض کرو آلہ اللہ ہی اللہ کی نعمتوں کا اور ذکر کرو تو کرو نہ ذکر ہورو ہور خجورو خجور انگورو انگور کیا کیا کوئی کرے گا تسبیح نہیں اس بندے دی جتی چھو ملمان جنہیں میرے صادق امام کو آپ کے پوچھیا مولا یہ جو اللہ کہہ رہا ہے میری نعمت کا ذکر کرو وہ نعمت کیا ہے میں حصول کافی ترجمہ شافی حصول کافی صفحہ نمبر ایک سو تین جلد نمبر دو میرے گھر موجود ہے میرے امام نے سینے تحت رکھتے فرمایا یہ ولایت ہونا وہ نعمت ہی ہماری ولایت ہے ہائے ہائے ہور ہور نہیں کرنا آلی آلی کرنا آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق بس آلی حق آلی حق جس بندے دے سامنے دیکھ پاک دی ہوئے جس بندے دے سامنے دیکھ پاک دی ہوئے پوک کو نو لگی ہوئے تو انہاں و ینگنی ہوئے کھلو رہی ہیں دے آئے و ینگنی ہوئے کھلو رہی ہیں دے آئے و ینگنی ہوئے ادھر پرہ انگلی کرنے تھے تو جو ہے جی خیر مولا توانا جزاد ہے اجڑی انجدی جنت ہے آخر یار کوئی مالک دیو دائل مالک اللہ نے کیوں بنائے نہیں جو توی سب دیستے سنے پر مالک نے کیوں اللہ بنائے نہیں اللہ فرمانا خاص ہی مانوالے ہیں جن سے سودہ کر کے ہم نے جنت بیچ دیا ہاں بیچ دی ہے ہم نے بیو شورا کیا ہے انہوں نے جانے دے دی ہیں مال بھی دے دیئے ہیں انہوں نے نہ جان اپنے پاس رکھی نہ مال اپنے پاس رکھا فرمائے جتھے اکھیں گا مال بھی دے دیانگے جتھے اکھیں گا جان بھی دے دیانگے فرمائے مک گئی گھر تو اڑیاں جانا تے مال میرے حوالے میری جنت تو اڑے حوالے نہیں کہا اللہ نعوذ باللہ تو دے کے فارغ ہو گیا فرمائے خبردار کل بھی مال کے کول میں ساں آج بھی مال کے کول میں ہاں ایک بندے بھی میرے جانا بھی میرے یہاں سودہ والی گال بچ کیوں کی تیا فرمائے کرم دی وجہتے ہائے ہائے اوے فضل دی وجہتوں عدل کریں تے تھر تھر کم من اوچھیاں شانہ والے ہوں فضل کریں تے بخش جامن میں بھرگے مو کالے ہوں جے میں عدل نہ دیندہ نڑیاں رہ لہی تو یہ دگڑیاں ساں آج جاناں گے تھے سی میں عدل تی ترکڑی سامنے کرا تے نبی آندہ نے ربنا زلمنا انفسنا انی زلمتو نفسی فالفرلی لا الہ اللہ انتا سبحانتا انی کنتو من ظالمی میں عدل سامنے کرا نبی آندہ نے توں کاؤنی تے نو نماز جو کھلوتے ہیں ساری دکان دا ہوتا ہر یاد آجند ہے رو میں نماز نو تُو لینی سی جن تیریا رانہ بیخ کہ میں رحم کر شڑے رحم کی گیت ہے فرمائے بیچھڑی تے مہجو جیڑ سامنے بیچی انہیں اگوں کے میں بیچھڑی آخری جملہ ہے اللہ فرمائے جاؤ کی میرے رحم تکرم نو یاد کریں گا جنہیں خرید دی یہ نا وہ بیچ دے نہیں وند دے نہیں سبحان اللہ آہ سر کے جامعہ جی بیچ دے نہیں آہ بند دے نہیں دیکھ بند دے نہیں انہیں بندنی ہیں اللہ دیا بندیا انہیں اڈی اکھی ہو کے خرید دی یہ تیرے کلو چوڑی بھی نہیں پی اندی کائنات دے ہر صدا گردہ کی کبلاہ سونے لوگ شہر لیندے سستی نے دیندے مہنگی نے میرے نہ مل گئے لیں سارے بندے لوگ چیز خرید دے سستی نے دیندے مہنگی نے کلہ بے کے پہنڈ پر ہمانا شکریہ دا کریجی نہ خرید دی مہنگی ہے دیندی سستی چھڑی لیں کہ ایک آنسو کے عبض ملتا ہے گھر فردہ اس کا کس قدر شبیر جنت سستی چھڑی لیں بڑا ڈاڈا سودھا ہویا ویسے واقف گاہ کونوں بندے اگنا سخت نہیں ہندے واقف نو تے لوگ آنڈے نے کہ جو تیرا دل کردہ دے دے میں کہا اس خاندان تو اللہ تیرا واقف بھی بڑھڑا کوئی نہیں تے تو انہی مہنگی انہوں دے نسی فرمایا سستی شہر نکل جائے تے کئی آکے آنڈے نے میں ہندہ نا آئے ہائے میں ہندہ تے میں خرید دے نا سی آتا میرے آنڈے انہوں بیک گیا ہے میں ہندہ تے میں خرید دے نا سی فرمایا جس ریٹ تے میں دیتی ہے تے جس ریٹ تے انہوں نے خرید دی ہے ایتھے نبی صفحہ لا دیاں گا میں تے دا سموہ رمدی ڈیگر نوہ کھنگے اے دا ہی کام سے ہی پاس اللہ اللہ مولا بیٹا مجزا ہے گا آمیریاں بیٹھنیاں آمیریاں پہنہ بیٹھنیاں نجلیاں غیر سیئرزادنے وہ میں پہنہ ماما اونہ نوہ نتیاں تو باقی مرشوزادنے مولا پردے سلامت رکھے پہنے جدی کوئی نہیں گزری نا کو پران جدہ گزرے شبیر جیسے بیر کوئی نہیں گزرے تسانی زہرہ جیسے یہ مشہیر کوئی نہیں گزرے نانا مریہ بیٹھنیاں نے پرانکلو ویدیا ہو جاندیاں نے جدو شادی ہندی ہر پہن پرانکلو ویدیا ہو جاندیاں پران پیار دے دن دا پران پیار دن دا رون لگ دیئے تو اندار روئی نا کال لاؤنگے سارا رو نا کال لاؤنگے نا پران پیار دن دا تو اندار کال لاؤنگے آج تو ویدیہ پی ہونی ہے نا کل تو اٹھے کر بلی ماسی آن پیو پیار دے کے اندر کل آوان چاچا پیار دے کے اندر روئی نا کل آوان جڑی ایک دن دی جدا ہوندی ہوئے انہوں سارا ٹبر اندر کل آوان گے تو پھر چوپنی کر دی تیجنہوں شبیر بیگر ملے آنکھے کل نا مہین نا اکبر ہو رہی نا پاس ہو رہی جو ملے آ کھا نہیں جتے جگہ ملی ہوتے دیتے نہیں سجاد نمجھنا پینا ویدیہ ہوئی جاندیہ نے پرامہ کلوں لیکن بی بی زینب دی شادی ہون لگی تو بی بی نے اپنے والد گرامی مولا امیر الممرین نوکھا بابا میں پھر اس کروں توڑ جانا جتے جو حسین کوئی میں ہوتھے توڑ جانا جتے حسین نہیں ہوں فرمایا دور نہیں ہے سامرے تھے کوئی حویلی ہے ایٹھو تو انہوں پہ دیا کرنا ہے تو روز تو شبیر نو ملتا ہے اور ماندنے بابا میں تو رات نو چار وری اٹھکے وینے صدقے بھائی صدقے چار وری بی بی پاک مغربین ویڈے بھی ملتے سان جنہوں دووے پہلے 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 کاروں دے سان پھر کبھلا تحجید دے ولے بھی کٹھے ہندے سان پھر بی بی فجر صدقے جاؤں فجر دے ولے چار وری بی بی اٹھکے ویندی سی ستے ویڈنو فرمائے اممہ کہ اسی ایسا نہ ہوئے پانی منگے کہ کوئی پانی دین والا نہ ہوگے بی 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 برما دیئے میں اچھی طرح سمجھے کترے میرا غیر پانی نہ منگ لگے جنہوں نے شادی ہوگی تو بی بی فرمائے بابا میں تو چار چار وری وہ تھوٹکے وینے فرمائے نہیں پھر شرط رکھو شرط نہ شادی ہوئی جے حضرت عبداللہ ابن جعفر علیہ السلام صدقے میرے مولا نے فرمایا تیمت نوع دین لگا جڑی عالمہ غیر مولمے جو میں میری خدمت محمد تیمی نے کیتی جی انہیں میری تیتری خدمت کمی نہ رہن دے گی بیٹا گال صرف ایک ایک کی فرمائے جنہوں حسین سمان بن کے درگ ہوئے عوضوں تو میری بیٹی نو روکنا نہ حضرت وعبادہ کرنا ہے بس آئی نہیں کوئی مجلس میرا آنسو آگیا تو اڈا آگیا تے شبید زیارت کرنا ہے آنسو ہی درکار سی دعا واسکتے وہ آگیا ہے میں انہوں نے ایک گل کر لگا یہ جڑی ایک ایک رات چار چار واری اٹھ اٹھ کے وین دی ہوئے پراہل ہوئے تے جڑی نکاہ دے شرط چاکھے کہ میرا شاہر میں انہوں نہ روکے جدو میرا ویڈ توڑے ایسا نہ ہوئے میرا ویڈ توڑ جائے مگر میرا جنازہ نہیں دے اے میں نو روکے کوئی نا اونا کھا نہیں روکدہ مرشد جدو تسی توڑوں کے تسی ناڑ بیر دے توڑ جائے اے جڑی اینا نہیں سی بس دی میں صرف ایک گل ناڑ کر بلا تو انہوں نے لیاونا چاہنا صرف ایک لمحے واسطے سوچو اس دس مورندی ڈیگر نو توڑیا کلو توڑ دیتا ہو مولادو انہوں کسے گاں میں نے اسے توڑ دیتا کنے توڑیا اندر لی کنات تو بی بی نے ٹوڑیا جی ویر نے باہر لی ایک وکری کنات سی ایک اندر کنات سی خیمے ہیں دے بہت نیڑے ایک بار کنات سی وہ ذرا دور سی اتھو جا کے بندہ غیب ہوندہ پھر دستہ نہیں سی اس کنات تک پہنڈ کھلوتی رہی تی ویر دا زل جنہ ٹوڑ دا گیا اکنڈ پہ گیندی سی بی بی آنج کھلوتی فیضہ ننال لائکے جنہوں نے اتھے بی بی پہنچی ہے نا امام حسین پہنچے نا جتھے آخری کنات سی ایدروں میرے نو ویکھو گیا تی پھر منظریں بڑھیں گا اللہ تو انہوں کربلا لائے جائے جنہوں نے تک نہیں گیا خان کا مہرمانی فرما تی نو شبیر دے پاکیزہ خوندہ واسطہیں جنہوں نے تک نہیں گیا ایک ور انہوں بخاہ تے چھڑ پیڑ کھلوتی ہیں جتے سے بی بی اتھے کھلوتے ہیں امام بارلی کنات کھل گئے نے اے آواز رکھ تکران دیئے تھوڑا جاکر کٹ رکھو کٹ رکھو جاکر میری گا احسنہ جناب تک پہنچے جتو امام حسین نے سلام آخری کنات پہنچے نا وہ دو شبیر نے پلٹ کے ویکھے جتو پہن اٹھے کھلوتی تو اسے حیران ہو گئے جتو پہن پر آمانیاں آخری ماری اگھاں ملیا نا بی بی تو پہلا شبیر رو پہن جتو ہے اے صدقے پہنچے زہرہ دی لات لی تو پہلا شبیر دیاں کا دیاں سے عریش مبارک دیاں اشارہ کر کے اندھی اتھے ہی ذرا ریاج میں آئی گے نا حضرت فیضہ نو لے کے بی بی جلدی جلدی کوڑ آ کے فرمادنی اممہ دا جائے ہاں آج صبح تو لے کے ڈیگر ہو گئی جتو جوانہ دیا لاشا آئی ہیں میں اکبر آئی ہیں نہیں میرے پتی جی اکبر دی لاشا آئی ہیں میں ڈھو لیا نہیں میں کاسم دی کچھڑی وصول کیتی ہے میرا حوصلہ کٹا ہے فرمایا نہیں اممہ دی جائی تیرے بچ پہ ہو دا حوصلہ ہے میں پورا دن لاشا وصول کیتی ہے میں ان ٹوٹ گئی ہیں شبیر فرمادنی میں نو تو رن دی وجہ تو فرمایا دی دین واسدے تم ہی توڑ جائے نا میں تینوں بھی تو رن دا حوصلہ رکھ لیاں میں بزاراں دے درباراں دا حوصلہ رکھ لیاں ٹوٹ گئے کیوں وہاں فرمایا ہون میں مک گئی ہیں فرمایا میرے سم نے نا کیا جائے میں نو ایک ور دا سو ہویا تھی فرمایا لاشاں ہور لے اونیوں نہیں تلیا میرے سم نے رون دا نا نکلی میں میرے سمجھنے کیسا ہمیں میں بہت کیاس سمجھنے 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 صورت تو ڈردہ سو تو نہ میرے ویر موت تو ڈردہ تو بھی روئے کیوں بس ایک گل دس ہوتا جاؤ دسان کی دس ہے آئے اینجی لے چکے پہ سنن دے ہونا میرے مولا فرمان دے نے ویخ کے بی بی کھڑے سنن پیران تو لے کے سر تک برکے بچ بی بی کھلو تے برکے بچ بی بی کھلو تے سن پہنڈوں پورے برکے بچ ویخ کے نا آنج ایک وار تو ایمام حسین رو پہ فیر تو فرمان دے نے دستے نہیں روندے کیوں میرا پہ ہوگی نیس ڈردہ توسی ہی موت تو میں پتہ ہے میں اوپر روندی بچا تو سو آنج پوری بہنڈوں آنج برکے چو بی کھلو تے شبیر فرمان دے نے کدھی گل میرے قتل تے موک جاندے آئے تیری جدی بارنا ہونی سارا جان شبیر نو روندے حسین روئے سارا جان خونے حسین نو روندے حسین بہن دے پردن روئے میں حباد روئے سارا جان شبیر بار نکلنے آخری سلام کر کے بی بی فیزہ بی بی نیا کہ اممہ توں تے بار کھلو نا اینہ پیار اینہ پیار بی بی فرمان دے اممہ توں اندر کھلو تنی میرا ویر بار نکلتے توں تے بار نکلنا کنات تو بی بی فیزہ بار آگے کھلو گی بی بی کنات دے اندر بی بی فرمان دنی اممہ ہون تو منو نال نال دست دی رو کہ ہون میرا ویر کتھے کہ ہون میرا ویر کتھے وہ ہے تیرے پیار تو سب کے تسی انداز آزا ہو بار بی بی فیزہ کھلو گئی چار پانچ چھے منٹ میں پڑھنا سی بار کھلو کے بی بی دیسنا شروع کیتا پتہ نہیں میری مخدومہ نے کنویں لفظ سنے نے پہلا لفظ بی بی نے آکھا ہے بی بی تیرہ ویر ترگی ہائے تُساں آکھی ہے میرا خیال ہے تُساں اکھاں سرمی تے بی 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 بھا ہے باہت آکھاں سرمی اوہ تو ویگا بی بی فرمانا ترین تیرے بی بی تیرہ ویر ترگی اممہ پھین اممہ اللہ دا سکت مدون دور ترگی اممحو نے بی بی تیرہ ویر محمد آنے پاس ہے اچھا اممère بی بی تیرہ ویر محسن آنے پاس ہے اممحو نے بی بی تیرا ویر کلبے لشکہ رجائے اممہ ہونے فرمایا ہونے پھر کے اوٹی پہ ال جا رہنے اوٹی پہ ال بد رہنے اممہ ہونے جنہیں ٹپے والی گاہ لائیے فرمایا اوٹی پہ وال چڑھ کے ذلجناکھ کھڑا ہو گیا اممہ ہونے فرمایا بی بی ہونے تیرا ویر تلوار دے دستے دے ہاتھ پہ آ رکھ دے نال ہو کے بی بی فرما یہ تلوار پہ کٹ دے ہاں تلوار کٹ لئیے اممہ ہونے فرمایا موڑے تو اچھی تلوار کٹ لئیے میرے ویر تلوار کٹ لئیے ہاں اممہ ہونے فرمایا ان کو جان دے نیبے تسی بھی سنو بی بی نے کنات لر کن لائیاتے شبیر پہان دے سنو تسا میرا اکبر بھی مار گئتا اور تسا میرا عباس بھی مار گئتا اور تسا میری گودہ بھی مار گئتا اور تسا میرے پانچے مار گئتے اور تسا میرے پتی جی مار گئتے اور میں نکلےوں کیتا جے میں نکلےوں کیتا جے آو پیاسے دی جنگ بیکھو آو جدے ویر میں جرین دیتے کلے پر آ دی جنگ بیکھو آو جدے کتر مار سنے جے اس پر آ دی جنگ بیکھو جدے میں شبیرہ کہنا میں نے ہاتھ تھا جدو نے فکار ہے میں حیدر کرنا آر دا بیٹا رو کے بی بی فرمان دیئے لڑنا سی دے بہا سنو ہی جا فرمائے آمان دی جائی صرف ذرا تھہر جا میں دسنا چاہنا میں مجبور نہیں میں مظلوم میں مظلوم ضرور ہاں میں مجبور نہیں میں دسا دسا ہی بیکھونا اسی بزنن نہیں اسی میدان نہ دیکھ کر رہا رہا اتنا وڈا حملہ میرے مولا نے کیتا ہے ذلکفل دیا دیوارہ نار شام تکوفے دیا فوجہ تکرائیاں ہر فوجی اندھا سی حسین میرے سر تسی ہر فوجی اندھا سی بات اچھے کہ میں جو دیکھیا ہو دا حسین میں اینہ خوف پہ گیا میرے مولا دا بارہ میل تک بندے دھوڑ گیا میدان خالی ہو گیا تہیدر دا بیٹا واپس آ رہا سی خدا دی قسم کلوہ ککھونی سی میدان ویچ ہاں ایک وری ابباس دی لاشل ویکھیا میں نے خیال فرمان دے رون گئے ایک وری اٹھ کے ویے آہا تہلے قاتل بھی دھوڑ گیا دی اکبر نے قاتل بھی دھوڑ گیا باہت رہو جنا ان تو انہوں انتظار ہے نا زلجنادہ ان میں قریب تو دو طرح جملے پر دینا ایتھو تک اونہ سی میں آگیا اللہ تو انہوں کربلا لے جائے ضرور لے جائے بس ایک جملہ سرنا جدو اتھے گا اللہ یہ نا میدان ہی خالی ہو گیا وہ تو غیب چو ایک آواز آئی ہے ایتھو ہم صاحب شروع اندے نے جتے پھر زلجنادہ بھرامدگی میں کرانا بس میرا ایک طریقہ ہے ایک ہی بھی میرا طریقہ ہے اور بھی کئی طریقہ نے لیکن میں کدھی کدھی انج کرانا کہ جدو میدان خالی ہو گیا حضرت شبیر انہوں نے خون دی پری تلوار آنج لے کے واپس پہن دنے ہاتھ پھر غیب چو ایک آواز آئی جڑی کھا گئی یہ زہرانیہ تھی ایک آواز آئی آواز آئی حسین ابن علی لبے کا یا الہی آواز آئی پیو دی جرت بخائیا ان ماندے دو دو سرویہا تلوار نیام چرا کے برماظرین نگل رہے وائی نالے راہ دے اون فیرہ دا گارو تلوار وارے تلوار ماری نیزے وارے نیزے مارے تین وارے تین مارے سنبے رہے نا صدقے جاوان بٹر والے کو تھر ماریا بٹے والے بٹے ماریا میرے عزیزو شہرہ دنال زین تو زمین تھے نہیں نہ زین تھے نہ زمین تھے کربلا جڑے زوار گیا وہ ذرہ ہاتھ تھا پڑا اتھے کر کے ہاں زوارو میرے نال ملو مسجد امام زمانہ ہے جی کتھے جی فراہ تھے کنارے تھے اتھے مقام امام زمانہ ہے جی ذرا جسی بھی اللہ کرے جاؤ تے ریکھو وہ ایک کلومیٹر دا فاصلہ ہے جتھے پہن گھلوتی ہے وہ تو ستر قدم تشبیر شہید ہوئے ہیں اتھو ایک کلومیٹر تقریب الفاصلہ ہے جتھے امام زمانہ دا مقام ہے اتھے میرے بارویں امام تشریح لیاؤں گے سانا اتھا نام مقام ہے امام زمانہ ہے ایک مندہ پچھا مولا میرے مولا شہید ہوتھے ہوئے نے کبر ہوتھے بڑھئے ہیں تو ستھے اتھے کیوں ہوتے ہو فرماندہ نے ایتھے لتھے میرا دادا آہ میری جہدے امیلے دیتھے لتھے او جی تھے لتھے نہیں ہوتھے مقام ہے امام زمانہ اللہ دعا نو بخائے اتھو ایک کلومیٹر ہے بلکل بیٹھے رہنے اٹھنا نا زور جناب میرے سامنے تو ہی دو طرح جملے سننے رونے ہیں نا رونے ہیں نا رونے گے کہ یہ ماتم ماتم واسطے دو چار جملے آکھ ماتم واسطے صدقے جاؤں رونے ہیں نا پھر رون تو اگلی منزل دانا ماتم رون تو اگلی منزل دانا ماتم اللہ تو اڈی ایک کلوم دیمین قبول فرمائے میں ہر ایک واسطے دعا گو ہوں اتھے لے گئے نا لے گئے نا میں لمبی نہیں گل کردہ تیرہ تلوارا چکمیں ساں کو نہیں پڑھ دا اے نا میں پڑھنا دل کیا تھا رکھیں نازک دل بندہ تھوڑے دل بہت کمزور دل دا بندہ بہت غور نا ایک توجہوں نال سنیں گے جملہ وہ ایک کلومیٹر تھی میرے مولا زین زلجلاتو لے اتھو مقتل گا تقریباً ایک کلومیٹر کوئی اندھے اتھو اتھو تک اینجائے کوئی اندھے قدیوٹ دے جانا کوئی اندھے قدیوٹ دے جانا کوئی فرمان دے نے قدیوٹ اینجائے جنہیں اکبر دلاشتے آئے اے ساریہ گناہ ایک پاس ہے جڑا میں دل میں کھا گیا نا جملہ اوہ میں پڑھنا دا ہوں کسے عالم دیتا رہے اے دلیل ہے کہ اٹھتے بھین دے آئے کسے دیئے تحقیقے کہ اینجائے بھائی جنہیں ہی آئے آو جنہیں رونا رونا ہے جنہوں ماتم ہوندہ ماتم کر لے اٹھو لے کے مقتل تک مار دے آئے نمو سے گوان تلوار آلے تلوار آلے تلوار آلے مار دے دا نیزر آلے نیزر مار دے دا پتر آلے پتر مار دے دا سہرہ دلال اپنی مقتل جا کے بہ گیا پھر حالے تیزی گلے میں جتیر گردے میں جتیر سینے میں جتیر میرے بولانے پہل ہوا میں جتیر جدو میرے بولانے تیرہ میں چوہ آکھ دھو لیے تیر سامنے کھڑی سی آوازوں دیے سکینہ ایتھو تھا کہ کیوں ہوئی جملے پڑ دا رہما ایک جملہ سن لو سکھلو تے کھلو تے بھائی تساہ استقبال واسطہ اٹھے وزر جناہ کھلو تا سامنے تسی کھلو تے کھلو تے کھلو تے جملہ سن لو میں بولانی ہے ایتھے بولانی نہ تساہ ایک جملہ سننا صرف کھڑے ہیں کھڑے ہیں جڑے بڑے میرے مولا سن رہا ہوں نا ہاں ہاں میرے مولا اینجے بیٹھے نے سبو ہن قدوزن ترجمہ کرو فرمان دے سن انہوں نے راضی ہے نا میرے مولا جنہوں نے میرے مولا نے آکھ کھول کے آن جو بیکھے ہیں تیر یہی تھے کھڑی سی یہی تھے انہیں لمحے تیر سن تھی آن جو نہیں مل سکی میرے مولا فرمان دے سکینہ کیوں آئی ہے فرمائے ایک ور اسی میں نالنا آواز ہوں دی آج نہیں فرمائے کیوں آواز ہوں دی سینے دے تیر لمحے نے تیرے بادو چھوٹے نے آخری جمل ہے بی بی پاگ نے فرمائے اچھا بابا اگر ویکھ رہا ہو نہیں سن رہا تو سن لو چیرہ سی پیو دا تیل تیدہ پیو آن جو ویکھے آنے فرمان دے بابا نہیں فرمائے نہیں بی بی آن جو مڑ کے فرمان دی سینے نہ لا یا نہ لا ویکھ لے میں شپیر نے تیر کجنے شروع کیتے شپیر نے تیر کجنے شروع کیتے بی بی فرمایا میں نہیں مل دی جنہیں ملے زہرادی پوتری نے فرمائے بابا ایک واری سینے نہ لا فرمائے میرے پچھے آ جیدو سکینہ دووے پازو اینج گیتے نے شیمر نے انگلی دیکھ ملے زہرادی پھر